الیکشن ترمیمی بل دو ہزارتیس پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے کسرت رائے سے منظور ہو گیا ہے سپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویزر شرف کی زیرے صدارت قومی اسمبلی کے اجلاس میں انتخابی اصلاحات کی چوبن کلاوز میں شیک وار منظوری کی گئی الیکشن ایپ کی شیک دو سو تیس کسرت رائے سے منظور کی گئی جبکہ اس شیک پر فیپس پارٹی کے سینیٹر رضا ربانی اور جماعت اسلامی سے تعلق رکھنے والے سینیٹر مشتاق نے اعتراض اٹھایا الیکشن ایپ کی شیک دو سو تیس کے تیر نگران حکومت کے اضافی اختیارات حاصل ہوں گے مجوزہ ترمیم میں مزید ترمیم کرتے ہوئے تیر کیا گیا کہ نگران حکومت پہلے سے جاری پروگرام اور منصوبوں سے متعلق اختیار استعمال کر سکے گی وفاقی وزیر قانون آزم نظیم تارڈ نے بل کی شیک وار منظوری کے دوران ایوان کو بتایا کہ انتخابی اصلاحات بل میں کوئی نئی تبدیلی نہیں کی جا رہی ہے انہوں نے کہا جو معاہد وفاقی حکومت پہلے سے تیر کر لیا ہیں ان پر نگران حکومت کو کام کرنے کی اجازت دے رہی ہیں واضح رہے کہ اس سے قبل سینیٹر رضا ربانی نے بھی آرٹیکل دو سو تیس پر اعتراض اٹھایا تھا دوسری جانے بل پر شیک وار منظوری کے دوران جماعت اسلامی کے سینیٹر مچتاق احمد نے اعتراض اٹھایا کہ ہم غلامی میں اتنے آگے چلے گئے ہیں کہ آئی ایم ایف کے لیے اپنے الیکشن کے گوانے بھی بدل رہے ہیں بل کی شیک وار منظوری سے قبل بیباس پارٹی کے سینیٹر رضا ربانی نے کہا کہ وہ الیکشن ایک کے سیکشن دو سو تیس اقتفاق نہیں کرتے مسلم لیگ نون کی جانت سے اس کا جواز یہ دیا جا رہا ہے کہ ستمبر میں پاکستان کو چند بیران قوام میں مہادوں کی تکمیل کرنی ہے جن میں پرائیوٹائزیشن پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ اور دیگر ممالک کے ساتھ اے فریقی معاہدے شامل ہیں مسلم لیگ نون ان ترامیم کے تحت نگران حکومت کو اضافی اختیارات دینا چاہتی ہے تاکہ ستمبر میں ہونے والے مہادوں کے علاوہ دیگر معاملات پر بھی نگران حکومت عمل کر سکے رزا ربانی نے ایوان سے خطاب میں کہا کہ قومی احساسوں کو بیچنے کا کام نگران حکومت کیسے کر سکتی ہے الیکشن ایکٹ سے دو شکوں کو خارج کر دیا گیا ہے رزا ربانی کے مطابق سب سے بڑا اعتراض اس پر یہ ہے کہ نگران حکومت کا کام روز مرہ کے کام چلانا ہے سینیٹر رزا ربانی نے کہا کہ اس قسم کے افتیارات کبھی منتخب حکومت کو نہیں دیئے تو نگران حکومت کو کیسے دے رہی ہیں جن کو صرف 60 یا 90 دن تک حکومت سنبھالنی ہے دوسری جانے پی ٹی آئی کے سینیٹر بیریسٹر علی زفر نے جوائن سیشن میں الیکشن ایکٹ اور نگران حکومت کے حوالے سے اظہارے خیال کرتے ہوئے کہا کہ تین ترامین کو الیکشن ایکٹ کے حوالے سے زیرے بحث لائے گیا تھا علی زفر کے مطابق فولنگ سٹیشن میں سی سی ٹی وی لگانے کی تجویز بھی دی گئی نئی ترمیم ہماری جمعورت کے بنیادی ڈھانچے کو ہلا دے گی بیریسٹر علی زفر نے تجویز دی کے ستمبر کے معاہدوں کی تاریخ آگے کر دی جائے یہاں پہ ترامین میں نرمی کی جائے ورنہ سپریم کورٹ اسے دس دن میں اڑا دے گی